بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی مسور کی دال جو کہ ہم تیار کریں گے پالک کے ساتھ جو کہ ہے دال پالک تو یہ ہے ایک پاؤ اور پالک بھی ہے ایک پاؤ ساتھ میں ایک ٹیبل سپن پیسیوی لال میرچ ہاف ٹیبل سپن حلدی اور ایک ٹیبل سپن نمک تین گلاس پانی کو میں نے دیکھی اس طرح سے بوائل کر لیا ہے بوائل آ جانے پر اس میں میں شامل کروں گی دال جو کہ میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دی تھی تو دال شامل کرنے کے ساتھ ہی اس میں ہم شامل کریں گے کٹا ہوا پالک تو پالک بھی آپ بارک کٹ لیجے اور اس میں شامل کر دیجے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیجے اب میں شامل کر رہی ہوں مسالے وہ اس میں شامل کر دیجے اور اب ہم اس کو چیک کریں گے تقریباً بیس منٹ کے بعد اچھی طرح سے مسالوں کو دال اور پالک کے ساتھ مکس کر لیجئے اور بیس منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں بیس منٹ کے بعد دیکھئے یہ دال پالک بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے دال بھی گھوٹ گئی ہے اور پالک بھی گل چکا ہے تو اس کو آپ چیک کر لیجئے جس حساب سے آپ کو دال رکھنی ہے اس حساب سے آپ اس کو تیار کیجئے میرے حساب سے یہ دال تیار ہو چکی ہے بغیر تیار کرنے کے لیے کڑی پتے زیرہ لہسن اور کچھ ہری مرچے ہیں جو کہ ہم فرائل کریں گے سب سے پہلے آدھا کپ آئل میں ہم لہسن بارک چوب کر کے فرائی کرتے ہیں تو فرائی ہم کریں گے لائٹ براؤن ہو جانے تک اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون زیرہ دیکھیں زیرہ اور لہسن فرائی ہو چکا ہے اب میں نے اس میں شامل کی ہے ہری مرچے تو ہری مرچوں کو بھی اس میں فرائی کر لیجئے ہری مرچے فرائی ہو جائیں تو اس میں میں شامل کر رہی ہوں کڑی پتے تو کڑی پتے اس میں میں نے شامل کر دیا ہے تو اگر آپ کو ضرورت ہو ٹیسٹ کے حساب سے تو آپ ہری مرچے ہری والی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس میں میں نے ہری مرچے بھی ہری کلر کی جو ہیں وہ میں نے شامل کی ہیں تو دونوں طرح کی میں نے مرچے شامل کر کے بھگار تیار کیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو دونوں طرح کی ہری مرچے فرائی کریں ورنہ رہنے دیجئے تو بھگار تیار ہو چکا ہے اب ہم دال میں بھگار لگا دیتے ہیں تو مزیدار سی یہ دال پالک تیار ہوئی ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا فیملی فرنڈز میں شیئر کیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا دال کو آپ چپاتی اور تندوری روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزید کی یہ دال تیار ہوتی ہے اوکے جی اللہ حافظ